اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چیف ایگزیکٹیو آفیسر حیسکو ریحان حمید کی ہدایات پر نادہ ہندگاند سواج پات کی سو فیصد وصولی اور بجلی چوری کے خاتمے کے لیے پورے حیسکو ریجن میں کریک ڈاؤن چاری ہے اس سلسلے میں حیدر آباد نواب شاہ سکر انکازی احمد سانگھر شہداد پور اور دیگر علاقوں میں کاروائیوں کے دوران 145 نادہ ہندگان کے بجلی کے کنیکشن منکتہ کیے گئے اور 45 خیر کرونی کنڈا کنیکشن ہٹائے گئے اس کے علاوہ بجلی چوروں کے خلاف متعلق اتحانوں میں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے لیٹر جمع کرا دیے گئے جبکہ مزید کاروائیاں جاری ہیں واضح رہے کہ حیسکو چیف نے تمام حیسکو افسران کو بلخصوص سوپریٹینڈنگ انجینئرز تمام آپریشن سرکلز اور ایکسین کو ہدایات دی کہ تمام نادہ ہندگان سے واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں بسورت دیگر نادہ ہندگان کی بجلی منکتہ کر دیں گے اور واجبات کی سو فیصد وصولی تک نادہ ہندگان کے بجلی کنیکشن منکتہ رہنے دیں انہوں نے کہا کہ حرما واجبات کی سو فیصد وصولی مہانہ بلنگ کی بنیاد پر کریں تاکہ واجبات کے حجم کو نیچے لائے جا سکے حیسکو چیف نے کہا کہ سارفین کو بہتر سہولت فراہم کرنا حیسکو کی ذمہ داری ہے مگر نادہ ہندگی کی موجودہ صورتحان میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ترقیاتی کام نہیں کرائے جا سکتے انہوں نے کہا کہ میرا اولین مقصد حیسکو کی ترقی ہے اور میں تمام افسران پر واضح کرتا ہوں کہ وہ سب ایک ٹیم ہو کر محنت لگن اور امانداری سے اپنے فرائز بہتر طریقے سے سر انجام دیں جو اچھا کام کرے گا وہ عزت پائے گا اور وہ میری ٹیم کا ممبر ہوگا لیکن جس کی افسر کی کارکردگی خراب ہو تو اس کے خلاف سزا مروجہ قانون کے تحت تجویز کی جائے گی سارفین سے خوش اخلاقے سے بات کریں کیونکہ حیسکو کی پہچان میٹھی اور شائستہ زبان حیسکو چیف نے سارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ تمام واجبات فیل فور ادا کریں تاکہ انہیں بجلی کی بہتر ترسیل بلا تات الفراہم کی جا سکے انہوں نے کہا کہ بجلی چوری قانونی اور اخلاق جرم ہے جو ابھی مجرم پکڑا گیا تو اس کے خلاف مروجہ قانون کے تحت ایف آئی آر اور جرمانہ آئیت کر کے حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے ساہی وال کے نواہی اڈک گیمبر پر ریلوے انڈر پاس نہ ہونے کی وجہ سے گرمی میں گیمبر کی عوام گھنٹو زلیلو خار کنٹوفمنٹ بورڈ اور صوبائی حکومت کی ادم توجہی کی وجہ سے گیمبر کی عوام زلیلو خار ہو کر رہ گئی گیمبر سے نور شاہ روڈ پر واقعہ ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں کی آبادی زلیلو خار ہو کر رہ گئی جی ٹی روڈ سے نور شاہ جاتے ہوئے اہل علاقہ نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی وزیر علاقہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت سے پرزور مطالبہ ہے کہ اڈک گیمبر پر ریلوے انڈر پاس کی اشت ضرورت ہے ہمیں گیمبر کی عوام کو جلد از جلد ریلوے انڈر پاس دستیاب کیا جائے شکریہ ایم کیو ایم پاکستان وارڈ شے کے ذمہ داران اور کین ٹاؤن کمیٹی کا جن کی کوششوں سے آقا شمیم والا سو کیوی کا چار دن سے بند ٹرانسفارمر آج صحیح کروا دیا گیا اہل محلہ نے ایم کیو ایم کے حق میں دعائیں دی ایس ایس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ صاحب کے احکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے حیدر آباد حالی روڈ پولیس کی جرائن پیشہ افراد اور سماج دشمنہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری تھانہ حالی روڈ ایس اے چو سب انسپیکٹر غلام فاروق راہ پوٹو کی اے ایس ای ندیم اباسی اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کاروائی دوران پیٹرولنگ حالی روڈ پولیس کو مخفی طلاح موصول ہوئی کچند مشکوک اشخاص اسلحہ سمیت برکت بھائی ٹاؤن آٹو بھان روڈ کے قریب ڈکیتی کی واردات کی نیت سے کھڑے ہیں حالی روڈ پولیس نے بروقت مخفی طلاح پر موصول ہونے والی جگہ پر پہنچ کر تین ملزمان نصیر احمد ولد امیر بکش پڑے ہار عرفان علی ولد غلام حسین پڑے ہار اور حادی بکش اور فہادی ولد واحد بکش ماتشی کو دو عدد پسٹلز بیمر راؤنڈ سمیت گرفتار کر لیا جبکہ ملزمان کے دیگر ساتھی آصف پڑے ہار اور میہر علی بلوچ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب گرفتار ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں اپنا تعلق ڈقیت گینگ سے ظاہر کرتے ہوئے متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا حالی روڈ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر لیے گرفتار ملزم نصیر احمد پڑی ہار اس سے قبل بھی ڈقیتی پولیس مقابلے اور غیر قرونی اسلحے کے قرائم میں چلان شدہ ہے گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش چاری ہے ایسے چو تھانہ خالی روڈ نے اپنی سٹاف کے ہمراہ مزید کاروائی کرتے ہوئے ہزارہ قالونی کے قریب سے منشیات فروش آمیر شاہ ولد نور شاہ پتھان کو ایک کلو دس کرام چر سمیت ملزم کے خلاف نارکوٹک سیکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گرفتار ملزم اس سے قبل حیدر آباد کے مختلف تھانہ جات میں منشیات کے مقدمات میں چلان شدہ ہے انصاف سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ کے تحت لاہور نورتھ اور لاہور ساؤتھ کی وومن کرکٹ ٹیم کے درمیان ایک فلڈ لائٹ میچ کروایا گیا مہمان خصوصی میں مرکزی صدر پاکستان شاہ زبان عالم ناصر سلمان وائس جیئرمین وزیرعالہ شکایت سیل پنجاب سادیا سحیل ڈانا ایم پی اور حافظ زیشان وائس جیئرمین پی ایچ اے اور حافظہ اکرا بیورو چیف لاہور نے کرکٹ میچ میں خصوصی شرکت کی وومن کرکٹ میچ میں لاہور نورتھ کی وومن کرکٹ ٹیم نے میچ بہ آسانی سے جیت لیا وائس پریزیڈنٹ مرکزی مدسر محبوب اور لاہور نورتھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ فیزان حنیف شمسی نے جشن منایا نورتھ لاہور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور تمام کھلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے مدسر محبوب وائس پریزیڈنٹ پنجاب منفر گوندل آکسنائزر پنجاب جواد اکبر صدر سینٹرل پنجاب فیزان حنیف شمسی سینئر نائب صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ فیصل شفاہت جنرل سیکریٹری سینٹرل پنجاب عمران علی گجر ایڈیشنل جنرل سیکریٹری سینٹرل پنجاب آدھر چودری انفورمیشن سیکریٹری سینٹرل پنجاب فیاز حیدر جنرل سیکریٹری نورتھ لاہور آصف اکبال ایڈیشنل سیکریٹری نورتھ لاہور امران الحق نائب صدر لاہور سیدہ صدباز شاہ نائب صدر لاہور روحینا خان ڈپٹی جنرل سیکریٹری لاہور عمر بٹ انفورمیشن سیکریٹری لاہور سید بلال بخاری سینئر نائب صدر سمناباد ٹاؤن اسد عزیز فائنینس سیکریٹری رانہ شفیق ڈپٹی جنرل سیکریٹری لاہور مجاہد گورسی جنرل سیکرٹری ساؤتھ لہور بشارت علی نائب صدر ساؤتھ لہور میا شہباز شریف وائس پریزیڈنٹ ساؤتھ لہور زبیر علی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ساؤتھ لہور ملیک علی حیدر انفارمیشن سیکرٹری لہور ساؤتھ اور دیگر موچوں تھے اس موقع پر مدسر محبوب فیضان حنیف شمسی اور عادل چودری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پہلا وومن کرکی ڈے نائٹ کرکٹ وومن میچ کروایا گیا ہے ہم عمران خان کے ویجن کے مطابق نئے ٹیلنٹ کو اُبھار رہے ہیں اور ان کا روز بروز ٹرائل بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پاکستان کھیلوں کے لیے ایک پور آمن ملک ہے حافظ آبار ٹاؤن کمیٹی جلال پور بھٹیاں میں تمام یونین کاؤنسل کے سیکریٹری سے میٹنگ عوامی مسائل کا حل ہماری ذمہ داری ہے سیدہ نازیہ حاشمی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے 47 نیوز کے نمائندہ آتیف علی چٹھا سے جی آتیف علی چٹھا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی زلی انتظامی حافظ آباد کی طرف سے کھولی کہ چیئریں کو انقاض اور پبلک آفسز میں عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے خاطرخواہ انتظامات کیے جارہے ہیں اسی سلسلے میں ٹاؤن کمیٹی جلال پور بھٹیاں کے آفس میں تمام یونین کاؤنسل کے سیکریٹری سے اسیسٹنٹ ایکٹر پینی بھٹیاں اور ایڈمنسٹیٹر ٹاؤن کمیٹی جلال پور بھٹیاں سیدہ نازیہ حاشمی نے ایک میٹنگ کی میٹنگ میں عوامی مسائل اور ان کے حل کو زیرے گور کیا گیا خاندانی مسائل جن میں خاص کر نکاح نامہ کی کمپیوٹرائز جی سٹیشن بے فارم اور برد سٹیفکیٹ کی مکمل جانچ پرتار اور ان کے فوری حل کو یقینی بنانا ہے اس موقع پر سیدہ نازیہ حاشمی نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے جن کے فوری حل کے لیے حل ممکن کوشش کی جائے گی بہت شکریہ حافظ آباد سے ہمارے 47 نیوز کے نمائندہ آتیف علی چٹھا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے زلہ ہنگو میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی زلے کو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے دیگر ترقیاتی ازلا کے برابر لائے جائے گا ہنگو کی ترقی امن اور خوشحالی کو خصوصی دی جائے گی ہنگو کی عوام کرونا ویکسین زیادہ سے زیادہ لگائیں اور ایسو پیز اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ہنگو میں قائم امن و امان کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا صحافی نشان دہی کریں میں اس مسئلے کو حل کروں گا ہنگو کی امن اور خوشحالی کے لیے دونوں مسئلکوں کے مشران اور امن کمیٹی کے ممبران کو ساتھ لے کر چلوں گا ان خیالات کا اظہار نو تائیونات ڈپٹی کمیشٹر سان زیرا ہنگو کیپٹن ریٹائیڈ سرمت سلیم اکرم نے چارج سنبھالنے کے بعد ہنگو کے صحافیوں سے اپنے دفتر میں منقیدہ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ میری اولین ترجیح ہنگو کی ترقی پر ہوگی جاری ترقیات منصوبوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی سوسط روی اور ناکس میٹیریل کا استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا ہر صورت میں ہنگو میں امن خوشحالی کو برقرار رکھا جائے گا ہنگو میں امن و امان اور ترقیات کاموں کے حوالے سے ہنگو کے مشران اور امن کمیٹی کے ارکان کو ساتھ لے کر ان کے صلاح اور مشورے سے مشترکہ کام کریں گے انہوں نے کہا کہ تمام صحافیوں کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا صحافی معاشرے کا چوتھا ستون ہے وہ اپنا کلم الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کریں بغیر تصدیق کے کسی بھی خبر کو نہ چلائیں انہوں نے کہا کہ زلہنگو کی عوام کرونا ویکسین زیادہ سے زیادہ لگائیں ایسو پیز اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کیونکہ ہمارے پاس اس وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے کرونا ویکسین لگانے ایسو پیز اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان پر عمل کر کے ہی ہم کرونا وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ صحافی نشان دہی کریں میں اس مسئلے کو حل کروں گا ہنگو کی آمن خوشحالی ترقی اور ہنگو کے مشران اور صحافیوں کے ہاتھ میں ہے اگر وہ مصبت رویہ رکھیں آپس میں پرداش پیدا کریں تو آمن خوشحالی اور ترقی خود با خود آئے گی انہوں نے زلہ ہنگو کے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں میرے دفتر کے دروازے چوبیس گھنٹوں ہنگو کے عوام کے لیے کھلے ہیں میں ان کے تمام جائز مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں